السلام علیکم ویلکم ٹو لاو انفرمیشن آپ اگر اپنے بجلی کے کنیکشن کا نام چینج کروانا چاہتے ہیں تو اس کی آن لین اپلیکیشن کیس طرح سے سمیٹ کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹس اٹیج کیے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے تو آئیے ویورس اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی براؤزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ای این سی ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سب سے پہلے یہ اوپر ویب سائٹ شو ہوگی اس کا لنک بھی میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے جیسے یہ آپ لنک پر اوپر کلک کریں گے تو اس طرح سے ویب سائٹ کا آپ کے پاس انٹرفیش شو ہوگا آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے اپلائی چینج آف نیم ٹیریف لوڈ یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہوگا تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر فارم اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کے پاس سب سے اوپر تین اوپشن موجود ہیں چینج آف نیم چینج آف ٹیریف چینج آف لوڈ تو اگر آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی چینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے ہم یہاں پر نام چینج کروانا چاہ رہے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پر چینج آف نیم کے اوپر چیک مارک لگا دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے اپلیکانٹ پرٹیکلرز تو یہاں پر جو اپلیکیشن دینے والا ہے اس کا یہاں پر آپ نے ڈیٹیل دینی ہے سب سے پہلے آپ نے ریفرنس نمبر دینا ہوتا یہاں پر ریفرنس نمبر آپ نے وہ دینا ہے جس میٹر کا آپ نیم چینج کروانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر ریفرنس نمبر انٹر کر لیتے ہیں ریفرنس نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر سی این ای سی پرووائیڈ کرنا ہے جو کراں نے نیو کنیکشن جس کے نام پر آپ نے میٹر چینج کروانا ہے nous ہوتا ہے اور آ ORDA اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرناyeah جنبور یون آپ نے اٹیسٹے سین ایسی کوپی آف اپلیکانٹ جو اپلیکیشن دینے والا اس کی ایڈی کارڈ کی کوپی آپ نے اپلوڈ کرنی ہے الیکٹریسٹی بل کی کوپی پروائیڈ کرنی ہے جس کا آپ نیم چینج کروا رہے ہیں اور پروف آف اونرشپ کے اندر آپ نے ریجیسٹری وغیرہ کی کوپی یہاں پر پروائیڈ کرنی ہے ہم یہ ڈوکرومنٹس اٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ جب سارا کچھ آپ فیل کر لیں ایک دفعہ اس کو آپ اچھی طرح سے چیک کر لیں کہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہے اگر کوئی مسٹیک ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں تو آپ نے ایک دفعہ فانگ کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آئی ایگری کا اپشن آپ نے یہاں پہ چیک مارک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیپچا کو انٹر کر دینا ہے کیپچا انٹر کرنے کے بعد آپ نے کیپچا سینڈ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلیک کریں گے تو ہمارے پاس نیچے یہ سب میٹ کا جو آپشن ہے شو ہو جاتا ہے اب آپ نے اگر آپ نے سارا ڈیٹا بلکل ٹھیک پروائیڈ کیا ہوا ہے تو آپ نے اس اپلیکیشن کو سب میٹ کر دینا ہے اپلیکیشن سب میٹ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی بتا دی جاتی ہے یا تو آپ نے اس آئی ڈی کو نوٹ کر لینا ہے اپنے پاس سیو رکھنا ہے یا اس کا پرینٹ آؤٹ لے لینا ہے تاکہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکے تو ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس اپلیکیشن کا آپ نے پرینٹ آؤٹ لینا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرینٹ اپلیکیشن تو میں یہاں پہ اس کو کلیک کرتا ہوں اب دیکھیں ہمارے پاس نیو کنیکشن اور چینج آف نیم ٹیریف لوڈ وغیرہ کا ہے تو ہم نے نیو کنیکشن کے آرڈی پہلے ویڈیو بنا دی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ چینج آف نیم کے اوپر کلیک کریں گے اب یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن کہاں پہ سممیٹ کروائی ہے جو ابھی فیل کی تھی تو میں یہاں پہ لیس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں جو ٹریکنگ آئی ڈیا ہے آپ نے وہ یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ سممیٹ پہ کلیک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سممیٹ پہ کلیک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس ویب سائٹ کا انٹر فیش ہوگا اب آپ نے یہاں پرینٹ انفرمیشن کے اوپر کلیک کر دینا ہے جیسے ہی آپ نے پرینٹ اپلیکیشن کے اوپر کلیک کیا تو یہ والا فارم آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں سے اس کا پرینٹ آؤٹ لے لینا ہے اور پرینٹ آؤٹ لینے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے جو بیل پروائیڈ کیا تھا اس کی کوپی سی این ای سی کی کوپی اور آپ نے ریجیسٹری کی کوپی ساتھ اٹیج کرنی ہے ان سب کو اٹیج کروانے کے بعد آپ نے اپنی سب ڈویئر میں سمیٹ کروا دینا ہے تو اس طرح سے آپ کے بجلی کا میٹر کا نام جو ہوگا وہ چینج ہو جائے گا یہ تو تھا ویورس آج کی ہماری ویڈیو کا ٹوپک آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی کسی کا کوئی بھی کوئسٹن ہو تو ہمیں کومنٹس کریں اللہ حافظ